الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلامون علی عبادہ اللہی مستفع اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لکل امت جعال نامن سکال نیس رسم اللہ علیہ مارزاق من بقیمت الانعام صدق اللہ علیہ وسلم عزیز ساتھیوں اس عشرے کی بہت زیادہ خزیلت ہے حج انہی اسی عشرے میں ہوتا ہے اور قربانی بھی ہم لوگ دس زلدھچ کو کیا کرتے ہیں اس کی فضیلت کے لیے یہ باتیں کافی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدائی دس دنوں میں روزہ رکھنے کی غیر حاجی کو روزہ رکھنے کی ترغیر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ نو زلدھچ کا روزہ عرفے کا روزہ جو ہے وہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے ایک سال قبل گناہوں کا اور آنے والے ایک سال کی گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ یہ اس عشرے کا پورے ایک تاریخ سے لے کے نو تاریخ کر کہ روزہ رکھے اور پھر اس کے بعد دس دلہچ کو اگر ستاعت اللہ نے دیئے تو قربانی کرے اس کی اللہ کے نزدید بڑی خزیلت ہے اس ایام میں یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بال اور ناخون وغیرہ جو ہے وہ ایک تاریخ سے پہلے پہلے یعنی مغرب سے پہلے پہلے اپنے ناخون اور بال کپوا لیا ہے اور ناخون اور بال جو ہے وہ جس شخص قربانی کرنے کا ارادہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ امام شافعی کے نزدید مقروح ہے کہ بال اور ناخون کاتے ہیں امام حنیفہ کے نزدید اس میں پوری حرج نہیں اگر بال اور ناخون کاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے ایک طریقہ مغرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیئے ہیں اس پر اللہ کا نام لیں اور اسے زباہ کریں پھر سورہ حج میں ہی اللہ تعالیٰ نے اجراء فرمایا قُلُم منحا وعات امو باعث الفقیر اس قربانی کے گوش میں سے خود بھی کھاؤ اور غریب غربہ فقرہ کو بھی اس میں سے کھلا یہ قربانی ہے کہ اصل میں قربانی دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں قربانی رکھی تھی ہر امت اپنے اپنے طریقے سے قربانی کیا کرتی تھی جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا لیکن بہرحال حضرت عبراہیم الاسلام سے یہ معاملہ جو ہے وہ ایک لائن لائٹ میں آ گیا لائن لائٹ سے براد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم الاسلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو زبا کرتے ہیں اور حضرت عبراہیم الاسلام نے اس خواب کو جو پورا کر دکھایا کہ وہ حقیقتاً اپنے بیٹے کو جو ہے وہ مذبہ میں لے گئے اور چھوئی پھیر دی اللہ تعالیٰ نے ایک زبہ عظیم دنبہ جو ہے وہ حضرت عبراہیم الاسلام کے بدلے میں اس کی قربانی دی اور حضرت عبراہیم الاسلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پورا واقعہ جو ہے سورہ صحفات میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَا حُسَّا يَقَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي اَرَا فِي مَنَا مِنِّي اَزْوَحُقِّ فَنزُرْ مَازَا تَا تو حضرت عبراہیم الاسلام کا جواب تھا پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِنْجَبِينَ وَنَا بَيْنَهُ اَنِّي اَعِبْرَحِيمٍ جب دونوں راضی ہو گئے اس بات پر اللہ کی حکم پر اور باپ نے بیٹے کو پچھار دیا پیشانی کے بل تو ہم نے کہا اے ابراہیم قد صدق تر رویا تُو نے اپنے خواب کو سچ کر دیکھایا اِنَّا قَزَالِكَ نَجِّلْ مُحْسِنِينَ اور ہم محسنین کو ایسی بدلہ دیا کرتی اس کے بعد سی لئے دراصل حضرت عبراہیم اسلام کی یادگار بن کر رہے گئی اور ہم نے خاص طور سے امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو مسلمانوں میں خاص طور سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قربانی کا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عزتیا کہ مَا حَذِلْ عَزَاهِيَا رَسُولَ اللَّهُ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت عبیت و عبراہیم یہ تمہارے باپ عبراہیم علیہ وسلم کی سنت ہے تو صحابہ نے عزتیا وَمَا لَنَا خِيَا جَا رَسُولَ اللَّهُ ہمارے لئے اس میں کیا ہے فرمایا آپ نے بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے صحابہ نے پوچھا صوف 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 کے بارے میں اون کے بارے آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَا صُوفِ حَسَنَا ہر اون کے بال کے بدلے میں نیکی ہے تو یہ اتنی اللہ تعالیٰ کو اس دن اتنا قصند قربانی کرنا دس سلحچ کو یعنی یوم النہار کے روز اللہ کو جانور اور خون بہارے سے زیادہ محبوب کوئی جمع نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی روایتوں میں آتا ہے تو بزید کی روایت ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینِ عشر سنی کہ آپ مدینے میں دس سار رہے یزحی دس سار رہے اور دس سار لگاتار ہر سال آپ قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کی اہمیت اور فضیلت ہے اور اسی کی امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید کی ہے قربانی کے بارے میں ہی آتا ہے کہ قربانی خوشدینی سے کرنا چاہیے کہ پورے تیب نفس کے ساتھ دل کی آمادگی کے ساتھ کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قربانی کیا کرتے تھے لوگوں پر اس کی تغییر دیا کرتے تھے اور باقیدہ خوشدینی کے ساتھ اس لیے کہ اس میں عجل بہت بڑا ہے یہ قربانی جو ہے وہ ہے کیا سلم اس میں قربانی کیا اہناک کے نزدیق قربانی واجب ہے اور دیگر عیمہ کے نزدیق قربانی جو ہے وہ سنت ہے اہناک کے نزدیق قربانی کے اپنے دلائل ہیں اللہ قربانی کے دلائل جو ہیں وہ ان کے اپنے ہیں اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے وسط دی ہے قربانی کرنے کی حیثیت دی ہے اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے ہماری عددہ کے قریب نہ آئے تو اس سے یہ صدی اللہ علیہ وسط کا ہے کہ قربانی کرنا ہر اس شخص پر جس کو اللہ تعالی نے وسط دی ہے جس کو صحابہ نساب بنایا ہے اس پر قربانی کرنا ضروری ہے واجب ہے باقیہ عیمہ کے نزدیق سنت ہے امام مالک کے نزدیق امام شافعین کے نزدیق سنت ہے اب دیکھیں اس کے جو احناف کے وجوب کے دلائر ہیں اس میں دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول شخص کا فرمایا کہ تم نے سی جو کوئی شخص نماز سے قربانی کرے تو اسے چاہیے کہ قربانی پھر سکت اس لیے کہ وہ قربانی نہیں ہے بلکہ وہ گوشت کا محض جانور کا زباہ کرنا اس کا گوشت کا کھان آئے تو اس احناف حدیث سے بھی دلیل لیتے ہیں کہ اگر یہ ضروری نہ ہوتا واجب نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صرفان لوٹانے کا حقیق ہو دیتے اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی ارس کرتے ہیں حسن مخمف نسل سلیم کہ ہم عرفہ کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس چھہرے تھے فقال یا ایجو الناس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو فقالا یا ایجو الناس کہ اے لوگو ہر شخص پر ہر سال فربانی ضروری ہے پھر اس کے بعد دوسری قواعد میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو ہر گھر والوں کا فربانی اور اتیرہ واجب ہے اتیرہ کیا کہتے ہیں اتیرہ ایام رجب میں چاہیزیت میں فربانی بھوتوں کے نام پر دعا کرتی تھی جب اسلام کے شروع کے دور میں اس بھوتوں کے نام کے بدلے اللہ کے نام پر وہ فربانی ہونے لگی اور پھر بعد میں اتیرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا اور صرف یہ ازہیہ جو ہے وہ باقی رہ دے دی اب ہم آگے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وجوہ کی بات تو ہو گئی ہے اچھا اس میں جو صحبہ نساب ہیں یعنی ہر وہ شخص جس پر صدقائی فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے ہر وہ شخص جو صدقائی فطر اتنا رکھتا ہو کہ وہ صدقائی فطر ادا کرے اتنا مال رکھتا ہو تو اس پر قربانی بھی واجب ہے قربانی کے جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا کہ بھیڑ ہے بکری ہے گائے ہے اور اور اوٹ ہو پھد motions نرمادہ یعنی بھیڑ میں سے نرمادہ گائے میں سے نرمادہ اور اوٹ میں سے اسی میں بھیس بھی ہے بھیس کے بارے میں اجماع swing ہے بھیس جو ہے وہ بکر کی ایک نم ہے wichtiger کی قسم 스�舞 بھیس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں اس نے تو томام organisation بھینس کی قربانی بل اتفاق جائز ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا امام لوگوں کا کئی کتابوں کے حوالے ہیں کیونکہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے بھینس کی ایک کا حکم جو ہے وہ دائے کا حکم ہے اسی طرح قربانی کے اور کئی بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ سوالات جو ہیں وہ میرے پاس موجود میں کے قربش اس کا انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دیتا ہوں اب اس میں یہ سمجھ دیجئے کہ بکرے اور بھیڑ میں ایک بکرا اور ایک بھیڑ ایک فرد کی طرف سے ہوگا اور ایک ڈائے میں ساتھ حصے ہو سکتے ہیں اور ایک ونڈ میں ساتھ حصے ہو سکتے ہیں یعنی ساتھ آدمی مل کر ایک ڈائے میں حصہ لے کر سکتے ہیں اور ساتھ آدمی مل کر اس بات کا دھیام رہے کہ سب کی نیت جو ہے وہ قربانی کی ہوگی اگر کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی ہوگی تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی سب کے قربانی یا قربانی کی نیت ہو سب کی ساتوں حصے داروں کی یا عقیقی کی نیت ہوگی تو یہ قربانی مانی جائے گی ویلیڈ ہوگی ورنہ اگر گوشت کھانے کی نیت سے کسی نے حصہ لے لیا تو پھر سب کی جو قربانی ہے وہ رائے گا جائے گی پھر اس کے سب کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہا انداللہ وہ مقبول نہیں ہوگی اب انشاءاللہ ہم سوالات پر آتے ہیں جو چند سوالات ہیں یہ بات تو میں نے واضح کر دی تھی کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے بال اور نا خون نہ ترشوائیں نہ کٹوائیں لیکن جو لوگ قربانی کرنے کا جن کا ارادہ نہیں ہے ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ چاہیں تو بال اور نا خون ترشوائیں سکتے ہیں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو لیکن غلطی سے وہ نا خون اور بال درشوائیں دے تو کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے محضی بکنے ہوئے تنزیحی امام شعفی کے نزدیک اور احناف کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہرحال اللہ کے رسول صاحب فرمایا کہ قربانی سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے بال اور نا خون ان دس دنوں میں نہ درشوائیں تو اس کا ہمیں احتمام بہرحال کرنا چاہیے قربانی کرنا فرض ہے کن لوگوں پر یہ ضروری ہے اس کا کیا نساب ہے یہ بات میں نے واضح کر دی ہے قربانی کا احناف کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے اور دیگر احمد کے نزدیک قربانی کرنا سنت ہے اس کا نساب وہی ہے جو زکاة کا نساب ہے زکاة سے تھوڑا سا اور اس کو ریفائن کیجئے فطرے کا جو ہوتا ہے زکاة کے تو یہ ہوتا ہے کہ جو دیگر استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کیا کیا ان کو شمار نہیں کیا لیکن فطرے میں بہرحال وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں تو وہ تمام چیزیں ملا کر اگر کوئی شخص جو ہے وہ فطرہ آدھا کرتا ہے اتنا مار اس کے پاس ہے کہ صدقے فطر اس پر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی اس وقت معاملہ یہ ہے کہ آج کل کے جو مخصوص مسائل ہیں کہ موجودہ حالات میں جو ہے جانور کا ملنا مشکل ہو گیا ہے اور تو کیا اس کی جگہ پیسے اور صدقے کر سکتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں قربانی اور ٹوئے در ڈیفرنٹ ہے صدقے سے جانور ملنا مشکل ہو گیا ہے اگر آپ بکرا نہیں خرید سکتے یا بڑا جانور نہیں خرید سکتے تو کہیں جہاں پر قربانی آسانی سے ہو رہی ہو تو وہاں پر آپ پیسے بھیجوا کر قربانی کروا دیں اس لیے کہ قربانی کا کرنا زہر اصل ہے یہ پیسے دے دینا اس کے بدلے میں صدقہ دے دینا یہ بلکل قربانی کا بدل نہیں ہے آپ یہ کام کرنا چاہئے یہ بھی کریں لیکن قربانی بہرحال قربانی ہے اس کو کرنا ہے پجھلی کے ساتھ کرنا ہے اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں یوپی اور بہار میں یہاں پر قربانی بہرحال لوگ کرتے ہیں اس سے والے قربانی آپ پیسے وہاں دے کر بھیجوا کر اپنے نام کی قربانی کروا دیں عیدالعزہ کی نماز کے بارے میں ایسا ہے جن مقامات پر جمعہ فرض ہے شہر ہے بڑے قزمیں ہیں جہاں جمعہ فرض ہے وہاں قربانی کا وقت نماز عیدالعزہ کے بعد ہے لیکن وہ گاؤ جہاں پر نماز جمعہ نہیں ہوتی ہے وہاں پر صبح صادق سے قربانی کا وقت ہو جاتا ہے بہتر ہے کہ طلوع افتاب کے بعد کریں یہ نماز کے بعد مقامات کا جو معاملہ ہے یہ ان مقامات کے لیے جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے جن کے لیے جمعہ کی نماز کا حکم ہے تو وہاں پر لوگ قربانی کی نماز عید کے بعد ہی قربانی کریں گے اگر نماز عید سے پہلے قربانی کی تو وہ محض جانور کا زباہ کرنا ہوا گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں ہو تو یہ ہے عیدالعزہ کی نماز جیسے ہم لوگ ہیں اس وقت جیسے ہم نے عیدالفتر کی نماز اپنے گھروں پر ادا کی تھی تو ہم عیدالعزہ کی نماز بھی گھروں پر ادا کر سکتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم نے عیدالفتر کی ادا کی تھی اس کے بعد ہم چاہیں تو وہ جانور کی قربانی کر سکتے ہیں دیکھیں استطاعت نہ ہونے پر استطاعت ہونے پر بھی اگر قربانی نہ کیا جائے تو وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آپ کو سنا دی کہ کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اللہ نے اسے اتنا مال دیا ہوتی ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عددہ کے قریب نہ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہنا بیزاری کا اظہار کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بیزاری کا اظہار ہے وہ بہت ہی جس کو کہہ لیجئے کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بیزاری کا اظہار کرے ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے کون سے جانوروں کی قربانی کیا سکتی ہے اور جانور کیسا ہونا چاہیے اس کی شرائط کیا ہے تو قربانی کے لیے میں نے بتایا کہ بھیڑ بکری گائے بھینس اونٹ یہ پات جانور جو ہیں وہ بھینس جو ہے وہ بکر کس میں گائے کس میں گائے میں شامل ہے اوصولوں پر یہ چار جانور ہیں بکری بھیڑ گائے اور اونٹ گائے میں چکے گھینس جو شامل ہے نر مادہ دونوں نر اونٹ ہو مادہ اونٹ ہو نر گائے ہو مادہ ہو نر بکری ہو مادہ بکرا ہو اور بھیڑ ہو مادہ بھیڑ ہو یہ ساری یہ آٹھ جانور ہیں ان کا قرآن نے دسکرہ کرمایا ہے ان کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے اب ہم دیکھیں اس میں کہ بھیڑ اور بکری یہ ایک سال کا ہونا ضروری ہے ایک سال کا جانور ہو جائے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی گائے کے لیے اور بھیڑ کے لیے کہ دو سال پر ہونے ضروری ہیں اور اونٹ کے لیے پانچ سال ہونے ضروری ہیں جانور تندرست ہو جانور فربا ہو جانور میں کوئی نقش نہ ہو اس کی سین نہ ٹوٹی ہو اس کے تان نہ کٹے ہوئے ہو اس کو آنکھوں کی روشنی پر آبار ہو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے انسان کو اس کی اشراعیت ہیں کہ کتنی سینگ کی گنجائش اگر ٹوٹی ہو تو جائز ہے وہ سالی چیزیں جو ہے تفسیراً فغہ کتابیں مصور ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جانور بے عیب ہو سینگ نہ ٹوٹے ہو کام نہ کٹے ہو آنکھوں کی روشنی برابر ہو لگلاتا نہ ہو ایسا ہے کہ لگلاتے ہوئے وہ ایسا نہ ہو کہ بلکل چوتھے پیر کا سہارہ بلکل نہ لے سکتا ہو چوتھا پیر مکمل طور سے اگر وہ زمین پر رکھتا ہو چلتے ہوئے تو اس کی قربانی جائز ہوگی تو یہ تمام چیزیں ہیں جو قربانی کے وقت ہمیں دھیان دینا چاہیے سوال یہ آیا کہ چھوٹے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں اور بڑی جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایس کیا ہے کہ بھیڑ اور بکری میں ایک حصہ ہوتا ہے یعنی ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے کفایت کرے گی اور اور اونٹ میں اور گائے اور بھینس میں ساتھ حصے ہو سکتے ہیں اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساتھوں کی جو وہ ہو نیت ہو وہ قربانی کی ہو یا عقیقے کی محض گوشت کھانے کی نیت ہوگی تو سب کی قربانی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی قربانی کہتے ہیں دن تک کی جا سکتی ہے یہ ہمارے یا یہ مسئلہ پر آئی مختلف ہی ہو گیا ہے تو قربانی دراصل تین دن کی جا سکتی ہے دس گیارہ بارہ بعض لوگوں نے اب یہ کیا ہے کہ تیسرے دنیا نے دس گیارہ بارہ کے بعد تیرہ تیرہ زلجہ کو بھی قربانی کرتے ہیں اور باقیدہ یہ آج کل وہ ہوتا ہے کہ تیرہ زلجہ کو یہ ایسی سنت ہے جو ترک کر دی گئی تھی تو اس کو باقیدہ زندہ کیا جاتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی تیرہ تاریخ کو قربانی نہیں اس لئے یہ سنت تو ہے نہیں کہ جس کے ترک کو اس وقت زندہ کیا جا رہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس زلجہ کو قربانی فرمائی اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دس زلجہ کو قربانی کریں اس کے بعد تیرہ تک کی مجائش ہے بارہ تک کی مجائش ہے دس ہو کرنے بعد گیارہ اور بارہ یوم الناہر جو ہے یوم الوزیہ جو ہے یوم الناہر کے دو روز تک اور ہے یوم الناہر دس اس کے بعد دو روز گیارہ اور بارہ تو اس کے مختلف دلائر ہیں جو وہ تفصیل سے مشاہ اللہ پھر کسی نشست میں رکھے جائیں گے اتنا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی دس زلجہ گیارہ زلجہ اور بارہ زلجہ یہ قربانی کا یام ہے اس میں قربانی کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پابندی کے ساتھ دس زلجہ کو قربانی فرمائی دیا زبا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے وقت کونسی دعا پڑھنا ثابت ہے دیکھیں زبا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ روح جاندر کو داہنے اس پر لکھا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا بسم اللہ اللہ پر پڑھ کر یہ ہے چھوڑی پھیر دیا جاتی ہے اس سے پہلے جو دعا ہے وہ پڑھی جاتے ہیں کہ انہ صلاتی و نسکی و محیالہ و ماتی للہ رب العالمین لا شریک اللہ و بزالق و عمد و عمد و عمد المسلمین پھر اس کا بسم اللہ اللہ پر کہہ کر وہ چھوڑی پھیر دی جاتی ہے پھر بعض لوگوں کے نزدیک اللہ من کا و لکا پہلے پڑھتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ بات میں پڑھتے ہیں تو یہ وہ اصل چیز سے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا ہے اللہ کے نام سے قربانی وہ چھوڑی پھیرتے ہو کہ اللہ کا نام یہ آجائے یہ نہائی ضرورت ہے کیا قربانی کا گوشت برادران وطن میں باٹا جا سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے برادران وطن میں باٹا جا سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں قربانی چونکہ عبادت ہے اور وہ اس لیے اس کو برادران وطن میں یعنی غیر مسلموں میں نہیں دیا جا سکتا لیکن بہرحال فقلو بنہا وآتمو بائیس الفقیر تو اس میں خود بھی خائیں اور غریب غربہ کو بھی دیں غریب غربہ میں صرف اہل ایمان کی تخصیص نہیں ہے بلکہ عام غریب غربہ بھی اس میں شامل ہے تو ہر وہ شخص جو غریب ہے وہ اس میں صرف اس کو دیا جا سکتا ہے قربانی کے گوشت کو پرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین روز تک سے زیادہ منع سٹور کرنے کی ممانیت تھی پھر اس کے باہر اس کی اجازت دیا دی قربانی کے گوشت میں تین حصے بلوم کرنا مستحب ہے ایک اپنے لیے ایک دوست اہباب عیزہ اور اخربہ کے لیے اور ایک فقرہ اور مساقین کے لیے ناداروں کے لیے یہ تین حصے ہیں جو قربانی مطلب قربانی کا گوشت جن کو کھلائے سکتا ہے خود کھائیں دوست اہباب کو کھلائیں اور غریب وہ مسکین فقرہ اور غربہ کو بھی اس میں سے کھلائیں تو یہ ہے ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کچھ ایسی وجوہات آگئی کہ خود رکھ لیتا ہے پورا گوشت کھانے کے لیے تو بہرحال جواز تو اس کا بھی ہے کہ انسان خود بھی کھا سکتا مکمل لو لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے اس میں سے اپنی دوست اہباب کو اور غریب اور بہرحال کو دوست میں کھلائے کیا عورت جاندور زباہ کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے عورت جاندور زباہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن مسئلہ وہ آئے گا پر دے گا اور مردوں کے بیش میں جا کر زباہ کرنا کہ سب تک بہتر ہے یہ آپ وہ بخو بھی جانتے ہیں ہاں اگر کوئی ایسا مذباہ ہو جہاں پر صرف عورتیں ہوں تو عورت کر سکتی ہے بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے قرمی کیا قربانی کے حصوں میں عیسالِ ثواب کے لئے حصہ رکھنا ضروری ہے اور کیا کوئی مرہوم کے طرف سے قربانی کرنا ثابت ہے کیونکہ یہ جو سوال ہے کہ قربانی کے حصوں میں عیسالِ ثواب کے لئے حصہ رکھنا ضروری ہے تو ضروری تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ قربانی کا ثواب کسی اور کو پہنچانا چاہیں تو کیا جاسکتا ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی اگر آپ کرنا چاہے تو ضرور کریں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم کو یہ وسیعت کی تھی حضرت علیہ وسلم نے کہا کہ میں آخری دم کا کس کو وسیعت کو نبھاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علیہ دو بقر قربان کیا کرتے تھے دو میڈے اپنے لیے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میڈر ایک اپنے اور اپنے اہلِ بیعت کی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے قربانی کی اور کہا کہ یہ امتِ محمدیہ میں ہر اس شخص کے طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے تو ہم اگر اس بات کی حسط رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے نوازہ ہے مال سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں کیا گوشت کے تین حصے کرنا ضروری ہے یا صرف غریبوں کو پورا گوشت دیا جا سکتا ہے گوشت کے تین حصے کرنا ضروری نہیں تین حصے کرنے کی اجازت ہے خود کھانے کی عیزہ اور اقربہ کو کھلانے کی اور فقرہ اور مساکین کو کھلانے کی دوسرا حصہ یہ ہے کہ صرف غربہ کو غریبوں کو پورا گوشت دیا جا سکتا ہے یقیناً دیا جا سکتا ہے کوئی مزاکہ نے آپ چاہیں تو قربانی کا پورا گوش فقراء و مساکین میں دے سکتے ہیں کسی نے مدہ نہیں کیا ضرور دے سکتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ اپنے گھر پہ پورا گوش اپنے گھر پہ گوش رکھنا ضروری ہے کیا اور کیا قربانی کا گوش کھانا افضل ہے یقینکل قربانی کا گوش کھانا افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک یہ تھا آپ قربانی کے گوش سے ہی ناشتہ اس کو کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ روزہ افطار کیا کرتے تھے آپ نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا کرتے تھے جانور زبا کرتے ہیں اور جانور کی کلیجی سے جو ہے وہ آپ مطلب کھانا تناؤل فرماتے تھے تو بہرحال قربانی کے گوش کھانا اچھی چیز افضل ہے اور یہ ہے کہ آپ اس میں سے چاہیں تو دوسروں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں اگر قربانی کا جانور مر جائے یا بیمار ہو جائے تو کیا کریں لیکن اگر آپ نے قربانی کی نیت سے قربانی کا جانور خریدا اور اگر وہ جانور مر جائے تو پھر آپ کو دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا ہے پڑے گا اس لیے کہ احناف کے نزدی خاص ہوئی سے یہ تو واجب ہے اور دوسرا یہ کہ احناف کے نزدی اگر کوئی نفل کام آپ نے شروع کر دیا اس کی نیت کر دی اور پھر بیچ میں کسی وجہ سے وہ ترک ہو گیا تو اب وہ کرنا واجب ہو جاتا ہے تو بہرحال اگر آپ نے نیت کر لی تو جانور خرید لیا ہے بکرا خرید لیا ہے اور بکرا اتفاق سے سوئے اتفاق سے بکرا مر گیا تو اب آپ اگر استعداد نہیں تو کسی بڑے جانور میں حصے والے قربانی دے لیں اور ایک جانور ضبع ضرور کریں تاکہ کم سے کم اس کو کمپنسیٹ کیا گیا سکتے کیا صرف ایک حصہ سوالی ہے کہ صرف ایک حصہ پورے گھر کے لیے کافی ہے تو دیکھیں یہ احناف کے نزدیک تو اگر ایک گھر میں کئی صحابہ نساب موجود ہیں تو ایک قربانی پورے گھر کو کفایت نہیں کرے گی ہر صحابہ نساب کو اپنے طرف سے قربانی کرنا واجب ہے امام شافعی کے نزدیک ایک شخص کی طرف سے قربانی اگر کی گئی تو گھر میں اگر کئی ایک سے زائر صحابہ نساب موجود ہے تو وہ ایک قربانی سب کی طرف سے کفایت کرے گی لیکن امام اونیفہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے امام اونیفہ کے نزدیک بہرحال جتنے صحابے نصاب ہیں سب کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سواب بھی شریک کر دے آپ سواب میں شریک کر سکتے ہیں لیکن جو واجب قربانی ہے وہ کرنا ضروری ہے وہ کرنا ہے وہ واجب قربانی جو ہے وہ بغیر کیے عدا نہیں ہوگی اور اس کا ووال بہرحال ہوگا بکرے کی قربانی یا بڑے جانبر میں حصہ لینا کون سا عمل زیادہ بہتر ہے لیکن دونوں عمل ایک سا ہے آپ قربانی کرنا ہے بہتر جو دونوں میں یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا جانبر اپنے ہاتھ سے زبا کرے اس کی اپنی فضیلت ہے تو بہرحال اس بات کا دھیان دیں اگر ایسا ہے بڑے میں آپ نے حصہ لیا ہے اور موقع اس بات کا آپ کو ملتا ہے کہ آپ جانبروں کو خود زبا کریں تو یقیناً زبا کرنا چاہیے تو یہ ہے چاہے آپ بڑے میں حصہ لیں چاہے چھوٹے جانبر بگرے کی قربانی کریں دونوں صورتیں دونوں برابر ہیں سواب کے اعتبار سے ہاں زبا اگر کریں گے تو بہرحال اس کی فضیلت ہے کیا عید کے دن سب سے پہلے قربانی کے جانبر کے گوشت کو ہی کھانا چاہیے یہ کھانا جو ہے وہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے یہ مستحب کے درجے میں ہے کہ قربانی کے یادوں سے ہی وہ روزہ افطار کیا جاتا ہے یعنی نماز سے پہلے سے کچھ نہ کھا کر اور قربانی کے جانبر کی کلیجی یا گوشت سے ہی کھانا شروع کریں اس روز تو یہ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی کریں ایک سوال جو بلوم ہوتا ہے یوم عرفہ کے تعلق سے کہ عرفے کا روزہ کب رکھا جائے تو دیکھیں عرفے کا روزہ جو جس مقام پر ہے وہاں جب نوزل ہی چھو گی اس وقت وہ روزہ رکھے سعودی مثال کے دور پر ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے بمبئی اور اطراف میں جس وقت وہاں پر نوزل ہیچ ہوتی ہے سعودی عرب میں جس روز لوگ عرفیں ہو جاتے ہیں اور عرفے میں قیام کرتے ہیں اس وقت ہمارے یہاں اس روز ہمارے ہاں آٹھ زیل ہیچ ہوتی ہیں تو ہم روزہ ہم اپنے حساب سے جہاں پر جو نوزل ہیچ ہوگی وہاں پر رکھا جائے گی یہاں پر تو ایک روز بعد تاریخ ایک روز پیچھے ہوگی ہے اگر بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر تاریخ ایک روشت پہلے ہوتی ہے یعنی سعودی میں اگر نو زلج ہے تو وہاں دس زلج ہے تو اگر وہ اگر اس اعتبار سے رکھنے لگے سعودی کے تو وہاں پر تو اس روشت دس یوم الناہر ہوگا اور یوم الناہر یود الازہ آئے یود الازہ کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہوگا تو پھر وہ روزہ کب رکھی گئی تو جو جہاں موجود ہے وہ اپنے یہاں اپنی نو تاریخ کے حساب سے روزہ رکھے گا یہ سب سے آسان و سہل طریقہ ہے یہ چند سوالات کے جوابات تھے جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس کے جوابات رکھے اس میں سے جو کچھ حق تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور جو بات اس میں خلاف حق تھی وہ میری طرف سے تھی اللہ تعالی حق بات قبول کرنے اس کو عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے اور خلاف حق بات اس سے میری جاپ سکتی بات فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم و تو و لینا انکا انتا الطواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و عمد صلی اللہ